اسلام علیکم آج میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں چنہ دال کی قتلی والے ہلوے کی ریسپی پرفیکٹ ایک کے جی کا ہلوہ بنا کر تیار کریں گے بہت ہی بہتری انشاندار یہ بن کر تیار ہوتا ہے اور کھانے میں تو بہت ہی لذیذ پیسٹی رکھتا ہے تو پرفیکٹ ریسپی ایک لوگ کی آپ کو دوں گی پورا دیکھئے گا ویڈیو کو ویڈیو اچھا لگے لائک کر دیں اور چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو سبسکراب بھی کلنے چلی دیکھ لیتے ہیں کس طرح سے بنانا ہے تو یہاں ایک کے جی میں نے چنہ دیال لے لیتی اس کو اچھی طرح سے واش کر لیا تھا تین چار پانی سے اس کے بعد اس سے تین گھنٹے کے لیے بھگا کر دیا تھا اب پانی کو نکال دیا ہے میں نے اور دال دیکھی اچھی طرح سے سوفٹ ہوٹ کیے تو اب اسے تین سے چار گھنٹے کے لیے بھگانا ضروری ہے اس سے دال آسانی سے گل جاتی ہے اب یہاں ایک بیسل لے لیا ہے بڑا سا بڑتن لیں گے تھوڑا اور یہ دال اس میں ٹرانسفر کر دیں گے تو آپ کوئی بھی پتیلی بھگانا کچھ بھی لے سکتے ہیں آپ پریشر کھوکر میں بھی اس کو گلا سکتے ہیں لیکن پریشر کھوکر میں آپ گلائیں گے تو پھر دودھ جو ہے اوگل اوگل کے باہر آتا ہے اس لیے پورا گندہ ہو جاتا ہے کچن تو میں اس کو پتیلی بھگانے میں ہی بناوں گی تو یہ آسانی سے کل جائے گی دال ایک کلو دال تھی ایک لیٹر دودھ اس میں ایٹ کر دیا ہے میں نے بوائل کر رہا ہوا دودھ ہے یہ پل فیٹ ملک لیا ہے میں نے جس میں دال کے ساتھ جتنا دودھ ڈالیں گے تو پھر اسے سکھوندہ پن آئے گا اور اچھا سے دال کو پکا لیں گے دودھ میں ایک ہائی فلم پر ایک اچھا سا بوائل آنے کا ویٹ کریں گے اور نظر رکھیں گے اوگل کے باہر نہ آ جائے تو دیکھیں اچھا سا جیسے ہی بوائل آنے لگے گا فلم کو لو ٹو میڈیم کر دیں گے تو یہ دھیمی دھیمی آج پہ جب پک کے گل کے ڈال تیار ہوتی ہے تو اس کا ذائقہ الگ ہی آتا ہے پریشر کوکر میں آپ بنائیں گے تو اس میں دودھ بھی کم لگے گا تو بس اس طریقے سے آپ کی پسند کی اوپر ہے اگر آپ کو پریشر کوکر میں گل آنا ہے تو اس میں بھی گلا سکتے ہیں ہلکا سا اس پہ آدھا کھول کے اس طریقے سے رکھیں گے اور اس کو پکنے دینا ہے تو یہاں دیکھیں دال کو بوائل آتے ہوئے پکتے ہوئے دال کو یہاں چالیس منٹ تقریباً ہو چکے ہیں اور اس کو دھیمی دھیمی آج پہ میں نے پکا لیا ہے اب دال جو اچھی طرح سے سوفٹ ہو چکی ہے گل چکی ہے نائنٹی فائی پرسنٹ تک ہمیں دال کو گلا لینا ہے بہت زیادہ ایک دم میشی مت کر دینا ہے بس نائنٹی فائی پرسنٹ تک دال جو ہے گل جائے بس اتنا ہی دال کو گلانا اور ایک بار اچھی طرح سے اس کو پھرسے میکس کر دیں گے اور ہلکا آج کو یہاں پر تیز کر لیں گے چولے کو اور تھوڑا سا دودھ جو ہے اس کو تھوڑا سا اور سکھا لیں گے ہلکا سا ڈرائی کر لیں گے ایک دم ڈرائی نہیں کریں گے ہلکا سا فلیم کو آف کر دیں گے اسے تھنڈا کر کے اور پیس لینا ہے تو ایک دم سے ڈرائی کر دیتے ہیں تو پیسنے میں پرشانی آتی ہے تو تھوڑا سا اگر آپ کی دال ڈرائی ہو گئی تو تھوڑا تھوڑا سا دودھ ڈال کے بھی آپ پیس سکتے ہو اب یہاں میں نے میکسر جار میں ڈال کو اس کو اچھی طرح سے پیس لیا ہے دردرہ پیسا ہے بہت زیادہ ہے ہم پھائن پیسٹ بھی نہیں بنانا ہے تو چلیئے اس کو رگ دیں گے سائٹ پہ ایک کڑھائی لے لینا ہے میں نے آ لیا ہے پورا ایک کپ دیسی گھی تھوڑا تھوڑا گھی ایٹ کرتے جائیں گے اور یہ تنی دال ہے ایک کلو تو ہم ایک بار میں نہیں بھونیں گے ایسے دو حصوں میں ہم اس کو بھون کے تیار کریں گے اگر ایک ساٹھ ڈال دیں گے ہم کڑھائی میں تو پھر چلانے میں پرابلم آئے گی تو آدھی آدھی دال کرتے ہیں ہمیں اس کو بھون لینا ہے ہم نے تھوڑا سا گھی اس میں ایٹ کر دیا ہے ابھی 4 ٹیبل سپون کے اتنا اور دال کو بھونتے رہیں گے تو ہائی فلیم رکھیں گے اس ٹائم اور لگاتار ہاتھ چلاتے رہیں گے اگر آپ کو ہاتھ چلانا روپنا ہے تو فلیم کو ایک دم لو ٹو میڈیم کر دینا بس دال جلنا نیچے اس چیز کا دھیان رکھنا ہے تو بس کمر کس لینا ہے اور دال کی بھائی کر لینا ہے آپ کو یہی جو اس کا ٹائم ہے بھوننے کا یہی ہے زب سے زیادہ کر رہا ہے بس دال ہماری بھون کے دل کی اچھی طرح سے بھونائی کرتے رہنا ہے اور دال کو اس طرح کا پوڑر بنا کر تیار کر لینا ہے تو دال بھون گئی ہے اس کا پوڑر ایک دم فائن پوڑر کے روے کی جیسی بھون کے تیار ہو گئے یہ سائیڈ پہ رکھ دیا ہے تھنڈا ہو جائے تھوڑا سا اب ہم یہاں پر تھالی تیار کر لیں گے گھی لگا کے حلوہ جمعنے سے پہلے یہ کام پہلے کر کے رکھیں گے تو میں ایک کلو ڈال کا حلوہ جمع رہی ہوں تو دو تھالی دو ٹرے آپ اپنی ضرورت کے حساب سے لے لیجے آپ کام زیادہ بھی بنا سکتے ہیں یہ پرپیکٹ ایک کے جگی ریسپی دے رہی ہوں میں آپ لوگ کو اب کڑھائی لے لیے میں نے اس میں تھوڑا سا گھی ڈال دیا ہے 3 ٹی بل سپون کے اتنا اور ہم نے اپنی پسند کے کوئی بھی آپ نٹس لے لیجے ڈرائے پوٹس کاجو بادام پستہ خوبرا ناریل بھی بولتے ہیں جسے کچھ بھی لے سکتے ہیں اور اپنی بس اس کو ہلکا سا فرائی کر لینا ہے گھی میں تو اس کا تیسٹ اچھا ہو جاتا ہے تو یہ ہلکا سا جیسی کلر بہت زیادہ چینج نہیں کرنا ہے ہلکا سا فرائی ہو جائے گا ہم اس کو تھوڑا سا نکال لیں گے اوپر سے چار کپ ڈال لی تھی تو میں یہاں تین کپ شکر کا استعمال کر رہی ہوں آپ میٹھا بہت زیادہ پسند کرتے ہو تو پھر چار کپ شکر بھی ایڈ کر سکتے دو کپ پانی ڈال دیا ہے میں اس کی چاشنی ہمیں تیار کر لینا ہے تو بس لگاتار اس کو چلاتے رہیں گے یہاں ڈال دیکھئے بھی ہلکا سا تار بن رہا ہے دو تار نہیں بن تو واپس سے ہمیں اس کو اور پکا لینا ہے اور آپ دیکھ سکتے چاشنی کا کلر بھی چینج ہو چکا ہے اور اس طریقے سے بول ٹپکے گینا تو سمجھ جائیں دو تار بن چکے ہیں چاشنی کے تب ہم کیا کریں دال بھون کی رکھی دی اس کو تھوڑا تھوڑا سا ایٹ کرتے جائیں گے اور اس کو میکس کرتے جائیں گے ایک دم سے ساری دال میٹ کر دینا نہیں تو پھر لمس بن جائیں گے تو بس تھوڑا تھوڑا سا ایٹ کریں گے دال کو میکس کرتے جائیں خلیم کو لو دال اچھی طرح میکس ہو گئی اور آپ کو محسوس ہونے لگ دال بھاری بھاری سی ہو گئی ہے تب سمجھ جائی ہے اس کا پین کا جو تلی ہے وہ بھی چھوڑ لیے کڑھائی کی دال تو یہ پر فیکٹ ہے جمانے کے لیے اس سے زیادہ مد پکانا اس کو نیت سخت ہونے لگ گئی دیکھیں پک چکا ہے دال بھون چکی تو جو تھالی میں گھی لگ رکھ اس کو آدھا دوسری تھالی دو تھالی میں جب پتلا پتلا جم کے تیار ہوگا ایک تھالی میں ڈال لیں گی بہت موٹی موٹی سی بنیں گی بس اس طریقے سے اس سپیچلا سے پورے میں اچھی طرح سے دباتے ہوئے پھیلا دیں گی گی گلاس سے بھی اچھ طرح سکتے ہیں اور اس طریقے سے اس کو دبا کر لیں دون تھالی کو اوپر سے تھوڑے سے درائی فوٹ ڈال دیں گی جس سے دیکھنے میں پیرزن ٹیبل لگے گا اچھا لگے تھوڑا سا تو آپ کی چوائس کے اوپر ہے آپ اس میں کتنا ڈرائی فوٹ ڈال چاہتے ہیں وہ آپ کے اوپر ہے اس کو سپیچلا سے واپس دبا دیں گے ہمیں چاندی کا برخ لگا رہی تھی تو پورا ایک ساتھ ہی جر گیا ہے تو اگر آپ کے پاس ہے تو لگا دیجے نہیں تو خالی دیکھنے میں اچھا لگتا ہے تو اب ہم نشان لگا دیں گے کٹ لگا دیں گے کیونکہ جب تھنڈا ہو جاگا تو پھر ہی کٹنے میں پرابلم آسکتی ہے اس لیف اہلے سے ہی آپ کو اسے نشان لگا دینا ہے تو آپ اپنی دیں گے دو سے دھائی گھنٹے کے لیے جم جائے تو یہاں پر دیکھیں یہ اچھی طرح سے سیٹ ہو چکا ہے میں نے اس کو چھوڑ دیا تھا دھائی گھنٹا ہو چکا ہے آپ تھوڑا اور زیادہ دیر تک چھوڑیں گے 3 گھنٹے کے لیے اور اچھا جم جائے ہلکا سا لوس کریں گے سپیچلا سے نکال لیں گے تو یہ چھوڑ چند دال کا پتلی ہلوہ تیار ہو چکا ہے آپ کے لیے کوئی شبرات یا کسی باؤنڈنگ نہیں ہے آپ اسے کبھی بنا سکتے ہیں شبرات میں لوگ زیادہ بناتے ہیں تو کبھی بنا یہ ٹرائی کریے فالو کریں گے بلکل سٹیپ بائی سٹیپ تو بلکل آپ کا بھی خدری خراب نہیں ہوگا اگدم پرفیکٹ بنا سکیں گے آپ بھی پہلی بار میں مجھے امید بھی نہیں تھی کہ اتنا اچھا بن جائے گا تو یہ بہت ہی اچھا بن تیار وزا چلی ملتے ہیں next ویڈیو میں till then اللہ نکبان